پیارے دوستو خانہ کعبہ میں تیز توفان بارش نے تباہی مچا دی دیکھئے سب پچھ اڑ گیا تاریخ میں پہلے بار ایسی خوفناک بجری بیری کہ عمر و ظاہرین کی دوڑیں لگ گئی ایک بار پھر خانہ کعبہ میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ایسی آندھی اور توفان بارش کے کعبے میں پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی ہوا کے توفان نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا آسمان سے بجری گرنے کی وجہ سے وہاں کے ظاہرین کو بھاگنے کا موقع نہ ملا آخر اس کی وجہ کیا تھی کیا قیامت کے قریب یا پھر کچھ اور وجہ وہاں موجود ایک اسے سالہ شخص نے تمام راز کھول دیئے کیارے دوستو اسے پہلے کہ ہم آپ کو پیش آنے والے توفانی بارشوں کے بارے میں مبتلا کریں آپ سے گدارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو بھی سرزور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں پیارے دوستو سعودی عرب میں مونسون میں تیز توفانی بارشوں کا سلسلہ اب ہر سال بڑھنے لگا ہے ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں جو کہ چند دن پہلے رونوما ہوا دنیا بھر سے عمرے کے لیے آئے زائرین بڑے عقیدت سے عمرے کے فرائز کو انجام دے رہے تھے جہاں مونسون کے بارشوں نے دنیا بھر میں تباہی مچا کے رکھ دی وہیں مکہ مکرمہ جیسے مقدر شہر میں بھی مونسون نے ایک ایسی ہی تباہی مچائی لیکن اس کی وجہ موسم کا بدلاؤ نہیں بلکہ کوئی اور ہی وجہ تھی جسے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے یارے دوستو دو پہر کا وقت تھا خانہ کعبہ میں معمول سے زیادہ کچھ بھیڑ تھی کچھ لوگ عبادت میں مشغول تھے اور کچھ خانہ کعبہ کا تباہ کرنے میں کہ اچانک سے آسمان پر گہرے کالے بادل چھانے لگے حالانکہ کچھ دیر پہلے دھونپ تھی دن بھی کافی روشن تھا بس ایک دم سے ہی موسم نے کروٹ لی کالے بادل آسمان پر چھا گئے دیکھتے ہی دیکھتے دو پہر کے تین بجے یوں فیل ہونے لگا جیسے مغرب کا وقت ہو چکا ہو لوگ ابھی موسم کے تیور کو ہی دیکھ رہے تھے کہ جب ان پر مٹیالی دھون سی اٹھنے لگی آدھی کا توفان آنے لگا آدھی میں اس قدر مٹی تھی کہ لوگوں کی آنکھوں میں مٹی پڑ چکی تھی ہوا میں اس قدر دھول مٹی تھی کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کھڑے کیسے ہوں اس ہوا کے توفان سے ہی لوگ سمجھ نہیں پائے تھے کہ اچانک سے موس لادھار بارش شروع ہو گئی بارش اس قدر تیز اور توفانی لوگ بڑھ چکی تھی کہ لوگوں میں حل چل سی مچ گئی ایک افرا تفریسی تھی جو خانہ کعبہ میں دیکھنے میں نظر آ رہی تھی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگی خانہ کعبہ میں پانی جمع ہونے لگا لیکن پھر بھی لوگوں کی دلوں میں ایمان کی شما ایسی روشن تھی کہ تواف کعبہ میں زرابی کمی نہ ہی بلکہ لبائک اللہمہ لبائک کی صدائیں بلند ہونے رکی انہی ظاہرین میں ایک 80 سالہ بڑھا تھا جو ٹھیک سے چل نہیں پاتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جھک چکی تھی بارش کی وجہ سے وہ پورے کا پورا بھیگ چکا تھا اس نے ابھی تو تواف شروع ہی کیا تھا کہ جب موسم بدلنے لگا پہلے ہی اسے چلنے میں بڑی رکاوٹ فیل ہو رہی تھی اب بارش اور تیز ہواوں نے جیسے تو اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا کپے بھیڑنے کی وجہ سے اور تیز ہواوں کے چلنے کی وجہ سے وہ شخص کپ کپانے لگا تھا لیکن ایمان کا یہ عالم تھا کہ اس نے ایک قدم بھی تواف کعبہ میں روکا نہیں تھا وہ مسلسل چل رہا تھا بادنوں کی دل دہلا دینے والی گرج نے گویا لوگوں کو چوکا کر رکھ دیا تھا بہت سے لوگ استغفال بھی پڑھنے لگے کچھ لوگ کہنے لگے کہ شاید یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے کیونکہ مسلمانوں کی نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں اس لیے رب کعبہ کو جلال آ گیا وہ شخص بھی اپنی زمان سے استغفال اللہ کا برد کرتے ہوئے ہاتے ہوئے کعبے کا تواف کرنے میں مشکور ہو گیا پیر اچانک سے بجلی کی تیز روشنی مکہ مکرنمہ کے سامنے کافی پاسلے پر بنی ایک عمارت پر پڑی ایسا لگتا تھا کہ بجلی جیسے ابھی اس عمارت پر گر جائے گی لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی تھی گرج اس قدر تیز تھی کہ لوگوں کے دل کانپ اٹھے تھے جب اگلی بار بجلی چمکی تو اس عمارت کے اوپر کے فلور پر وہ بجلی گر پڑی اسی پل عمارت کے سب سے اوپر کے فلور پر آگ لگ گئی ایک شورسہ برپا ہو چکا تھا کہ جب اس بوڑے اسی سالہ شخص کی نظر اس عمارت کے سب سے اوپر کے فلور پر لگی آگ پر پڑی سب لوگ افسوس کر رہے تھے لیکن وہ بوڑا شخص مسکرا رہا تھا کہنے لگا اللہ نے میری سن لی ہے میرا رب بڑا قریم ہے انصاف دینے والا ہے یہ بات وہ آواز بلند کہہ رہا تھا اور بار بار کہنے لگا یا اللہ میں تیرے صد کے جاؤں تو کتنا رحیم ہیں اس شخص کے پاس کھڑے لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ وہاں پر آگ لگی ہے لوگوں کی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ شخص پوش ہو رہا ہے جب انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ بابا جی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان میں سے چن نوجوانوں کو یہ لگا کہ شاد اسی سال کی عمر میں پہنچ کر بابا جی کچھ سٹھیا گئے ہیں کبھی ایسی باتیں کر رہے ہیں ورنہ یہ تو ایک افسوس کا مقام ہے لیکن لوگوں کو حیرت اس بات کی ہوئی کہ جیسے اس عمارت کی تیسری منزل پر آگ لگی تھی ویسے ہی بارش کا زور بھی کم ہو رہا تھا آہستہ آہستہ سے بارش کی شدت میں کمی آنے لگی بادروں کی گرج بھی ختم ہونے لگی کالے بادروں سے چھٹے آسمان پر بھی اب روشنی سے ظاہر ہونے لگی تھی اس بوڑے کے چہرے پر اس قدر خوشی تھی ہوئی تھی خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل لہے تھے وہ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انصاب دے دیا پندرہ منٹ بعد بارش بالکل ختم ہو چکی تھی وہاں موجود عملہ پانے کی صفائے میں مشغور ہو گیا لوگ بھی اپنی عبادتوں میں مشغور ہونے لگے لیکن وہاں کھڑے نوجوان اس بوڑے کی خوشی کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اس سے پوچھنے لگے بابا جی آخر آپ کیوں شکر ادا کر رہے ہیں جس سے عمارت میں آگ لگی تھی وہاں پر فائر برگیڈ آ چکی تھی آپ کو بھی وجھانے کا کام شروع ہو چکا تھا اس بوڑے شخص کی نظر سے اسی عمارت پر تھی انہوں جوانوں کی سوالوں سے بلکل لا پرواہ تھا کہ جب ریسکیو ٹیم کا عملہ اس بلڈنگ کے تیسرے پلو پر گیا لیکن وہ عملہ نیچے اترا تو ایک عربی کی جلی ہوئی لاش نیچے لے کر آیا تھا جو بہتی رئیس عربی شیخ تھا یہ دیکھ کر تو وہ اسی سالہ بوڑا ہسنے لگا کہہ لگانے لگا نو جوانوں نے جب وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ یہ شخص کردار کا اچھا نہیں تھا میں دس سال پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ عمرہ کرنے آیا تھا تو اسی ہوتل میں میری رہائش تھی یہاں کا تیسرا فلور اسی عربی شخص نے خریدا ہوا تھا یہاں پر زنا کا کام کرتا تھا ایسی مقدر جگہ پر اس شخص کو یہ سب کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی نشلی منزل پر میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتل کے کمرے میں تھا میرا کمرہ الگ تھا اور میری بیٹی کا الگ عمرے کے دوران میری بیٹی کے طبیعت کچھ ناساز ہونے لگی اسے بخار ہو گیا عمرہ پورا کرتے ہی میں نے اپنی بیٹی کو اس کے کمرے میں چھوڑا اور خود نوافل پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ آ گیا مجھے یہی لگا کہ میری بیٹی وہاں پر آرام کر رہی ہوگی لیکن جب میں واپس گیا تو میری بیٹی کا کمرہ خالے تھا میں نے عملے سے پوچھا وہ لوگ انجان بن گئے میں نے اپنی بیٹی کو ہر جگہ ڈھونڈا وہ مجھے کہیں نہ ملی پھر مجھے اسی ہوتل کے ایک میمبر نے بتایا کہ یہاں ہوتل کے ہر کمرے میں کیمرہ لگا ہے اور اوپر بیٹھا عربی شخص سب یہ دیکھتا ہے کہ کسی کمرے میں اکیلی لڑکی رہ رہی ہے تو پیسے دے کر اس لڑکی کو اپنے پاس کمرے میں منگوا لیتا ہے یہ سننا تھا کہ میرا دل دہل گیا میں بھاگتا ہوا اوپر گیا شیخ کے کمرے کا دروازہ پیٹ کر رکھ گیا اس نے دروازہ کھولا اس کے کمرے میں میری بیٹی بیڑ پر لیٹی ہوئی تھی میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا لیکن وہ دولت مند تھا امیر تھا اس نے مجھے پیچھے دھکا دے دیا اور بیٹر سے کہنے لگا کہ یہ کس مردہ لڑکی کو تم لے کر آئے ہو میں نے تمہیں کیا اس چیز کے پیسے دیے تھے یہ تو بیمار تھی یہ تو مر گئی یہ کہنا تھا وہ بڑا شخص کہنے لگا کہ مجھے لگا کہ میری جان ہی نکل گئی ہو اس نے ایک آدمی کو پیسے دیے اور کہنے لگا کہ اس کو واپس اس کے کمرے میں پہنچا دو میں نے کہا کہ تُو نے میری بیٹی کا قتل کیا ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں وہ کہنے لگا کہ جاؤ جاؤ تم جو چاہتے ہو کر لو کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ بڑا شخص کہنے لگا کہ میں پولیس اسٹیسن اور ہر جگہ مدد کیلئے گیا لیکن اس عربی کا نام سن کر کسی نے میری مدد نہ کی یہی کہا گیا کہ تیری بیٹی بخار سے مر گئی ہے میں نے یہی اپنی بیٹی کو دفنایا اور روتے ہوئے واپس چلا گیا اور پچھلے دس سال سے انصاف مانگ رہا ہوں اس بات جب میرا عمرے کا ارادہ ہوا تو میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اپنی آنکھوں سے اس شخص کا حشق دکھا دے اس نے معصوم بچی کے ساتھ ظلم کیا اور دیکھو اللہ نے مجھے دکھا دیا اس انتر مہا موجود سبھی نوجوانوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بے شک ظلم کا حساب لینے والا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور اسے نہ رکھیں تو قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے ان سب پر عذاب نازل ہو جائے حدیثِ قدسی کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور تم نے باہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم کو حرام کر رکھا ہے اس لیے دیکھو تم ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا صحیح مسلم پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمت ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حکم